السلام علیکم نظم نمبر تین برسات کی بہاریں آج ہم اس کی مشک کریں گے شائر نے نظم برسات کی بہاریں میں برسات کے جو مناظر بیان کی ہیں ان کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں جیسا کہ آپ نے پہلے دو نظموں کا خلاصہ لکھا ہے اسی طرح اس نظم کا بھی خلاصہ لکھئے گا جو کہ دس سطور پر مشتمل ہو سوال نمبر تین ہے قدرت کے بچھ رہے ہیں ہر جا ہرے بچھونے سے شائر کی کیا مراد ہے اسے مراد یہ ہے کہ بارش کے باعث ہر جگہ ہریالی ہی ہریالی دکھائی دیتی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قدرت نے سبزے کے بچھونے یعنی کے بستر بچھا دیا ہوں سوال نمبر چار ہے اعراب کی مدد سے تلفز واضح کریں پہلا لفظ ہے برسات بے کے اوپر زبر ہے ری ساکن ہے سین کے اوپر زبر ہے تیز ساکن ہے لہلا ہاہت لام کے نیچے زیر ہے ہی ساکن ہے پھر لام کے اوپر زبر ہے پھر ہی کے اوپر زبر ہے پھر علیف ساکن ہے ہی کے اوپر زبر ہے اور ٹے کے اوپر سکون کی علامت ہے گلزار گاف کے اوپر پیش لام ساکن زے کے اوپر زبر علیف اور رے ساکن علیف کے اوپر زبر اور رے ساکن سبحان سین کے اوپر پیش بے ساکن ہی کے اوپر زبر اور نون ساکن جھم جھماہت جھے کے اوپر زبر میم ساکن پھر جھے کے اوپر زبر پھر میم کے اوپر زبر سوال نمبر پانچ ہے مذکر اور مونس الفاظ کی نشان دہی کریں یعنی کہ اس میں سے ہم نے مذکر الفاظ کو الگ کر کے لکھنا ہے اور مونس الفاظ کو الگ کر کے لکھنا ہے ہوا ہوا مونس ہے بادل مذکر ہے بہار مونس برسات مونس سبزہ مذکر قدرت مونس گلزار مذکر رنگ مذکر تیتر مذکر گھٹا مونس سوال نمبر چھے کولم میچنگ ہے یہ آپ نے مطلب کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس سوال کو خدر کرنا ہے سوال نمبر ساتھ ہے جس نظم کے ہر بند میں ایک ہی مصرہ بار بار دور آیا جائے اسے ٹیپ کا مصرہ کہتے ہیں اس نظمیں ٹیپ کے مصرے کی نشان دہی کریں اب ایسا مصرہ جو اس نظم میں بار بار دور آیا گیا ہے ہر بند کے آخر میں تھا وہ کیا مچیں ہیں یارو برسات کی بہاریں سوال نمبر آٹھ ہے نظم برسات کی بہاریں کا خلاصہ تحریر کریں جیسا کہ آپ کو پہلے کہا گیا ہے کہ اس نظم میں جن جن چیزوں کا ذکر ہوئے ان سب چیزوں کو ان سب باتوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے آپ نے دس سطور پر مشتمل اس نظم کا خلاصہ لکھنا ہے سوال نمبر نو ہے مدرجز الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں لہلاہات جلتل کلزار گھٹائیں ماہ تابع ماہی آپ نے ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے آپ نے اس پوری مشکو کو یاد کرنا ہے اور سوال نمبر نو آپ نے کاپی پر خوشفت لکھنا ہے